میں نے ہرماس صاحب سے کہا کہ مباہ اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں سواب نہ ہو چھوڑنے میں عذاب نہ ہو مثلا کتے لے جائے شکار کھیلتا پھرے گھرے پر سواری کرنا یہ مباہ ہے نا تو میں نے موالی صاحب سے کہا کہ مباہ کی مثالیں ٹھیک ہیں کہ ٹھیک ہیں یہ بلکہ اب میں نے ہرماس صاحب سے کہا میں نے کہ ہرماس صاحب آپ مسئلہ سمجھ گئے ہیں یہ کہتا ہے کہ نماز کی آخر میں درود جو پڑھ جاتا ہے وہ سنت ہے اس کا سواب ملتا ہے جنادے میں درود پڑھ جاتا ہے وہ سنت ہے اس کا سواب ملتا ہے لیکن ازان سے پہلے درود پڑھ جاتا ہے اس کا کوئی سواب نہیں ہے اب وہ بڑا گورا ہے کہتا جی آپ نے مجھے چکر میں ڈال دیا اور کس بات دیا وہاں سے تو میں نے ان ڈاکٹروں سے کہا کہ دیکھئے آپ ان کے پاس جائیں ان سے کہے کہ یہ جو آپ نے نئے کام شروع کیے ہیں یہ ہمیں اس کے کانوی میں دکھا دیں تو وہ ڈاکٹر سمجھ گیا کہ بات آپ کی بلکل صحیح ہے میں نے کہا کہ اسی سے بچنے کے لیے تو یہ تقلید ہے کہ بھئی کوئی آج نیا زین ہمیں نہ دے پہلے سے جو مقوم آرہا ہے کتاب و سنت کا وہی ہمیں ملنا چاہیے اور اسی کا نام تقلید ہے یہ اسی بیماری کا علاج ہے میں نے کہا چار آدمی بیعث کر رہے ہیں ایک آیت کے بارے میں آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ بھئی صحابہ تابعی ہم نے ترجمہ کیا ہے مدودی صاحب جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مطلب بنتا ہی نہیں تو کہتے ہیں نہیں ترجمہ نہیں کیا کہ نے کہتے ہیں ترجمہ کیا ہے پھر کہتے ہیں نہیں ترجمہ تو ہم نے نہیں کیا ترجمہ نہیں کیا ترجمہ نہیں میں جائز ہے جو چاہے کرتے کریں آگے تو بہرحال اس کے بعد وہ ڈاکٹر صاحبان کے یہ میرے ایک رسالہ تھا رفائی دین کا میں نے کہا آپ کیا پوچھنا چاہتے پوچھیں انہیں وہ رسالہ نکالا تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ کا رسالہ ہے یہ آپ لائے ہیں میں تین مہینے سے تلاش کر رہا ہوں مجھے نہیں دیتے آپ کو کہاں سے مل گیا ہمارے پاس تو دس بانا لکھیں سارے آپ کو دے دیں گی ان سے ضرور دے دیں نا میں نے کہا اچھا ہوا آپ یہ رسالہ لے آئے میں نے کہا یہ آپ نے پڑھا ہے سارا کہ یہ پڑھا ہے کم کم یہ تو آپ نے پڑھا کہ یہ بھی حدیثیں پیش کرتے ہیں اور ہم بھی حدیثیں پیش کرتے ہیں لیکن آپ نے گنتی کر کے دیکھ لی ہوگی کہ جتنی انہوں نے پیش کی ان میں نہ اٹھارہ کی نفی نکلتی ہے نہ دس کا اتبات اور جتنی ہماری انہوں نے لکھی اور جواب دینے کی کوش کی وہ پوری نفیس بات ہے ایک جگہ کا اتبات اور باقی جگہ بھی نفیس یہ تو ٹھیک ہے وہ شرافت علی بولا کہ وہ جو حدیثیں انہوں نے لکھی ہیں وہ صحیح ہیں اور یہ ضعیف ہیں میں نے کہا بس یہی بات دیکھنی ہے کہ وہ صحیح ہیں یہ ضعیف ہیں میں نے کہا اللہ رسول نے صحیح ضعیف کہا ہے نہیں جی مہتسین نے کہا ہے انہوں نے بقیادہ حوالے دیئے ہیں میں نے وہ رسالہ پکڑا صفحہ بارہ پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی کی حدیث کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ حدیث بلکل جوٹی اور ضعیف ہے کیونکہ اس کا راوی آسم بن قلعب ہے آسم بن قلعب میں نے کہا آسم بن قلعب کی وفات ایک سو پیل پیس میں ہے گوپے میں رہتا تھا یہ امام ابو حنیفہ کا زمانہ میں اس نے پایا آج سہ بین کا بھی انہوں نے اس سے بقیادہ حدیثیں لی ان کو شکہ قرار دیا اس کو ضعیف کہنے والا آٹھ سو سال بعد کا آدمی ہے جو نہ اس کے علاقے کا نہ اس کے زمانے کا اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ ضعیف ہے ہمارے امام نے جس کو شکہ کہا ہم دوس کو شکہ مانتے ہیں پھر بخاری سفہ آج سو اٹھ سٹھ پر بیس کی تعلیق موجود ہے مسلم میں پانچ حدیثیں ہیں ترمزی میں سترہ حدیثیں چلی اور ان کو حسن صحیح کہا ہے تو اس کے بعد ان کے بعد آنے والا کو اس کو ضعیف کہہ رہا ہے تو بغیر وجہ کے تو وہ تو پھر خود ہی نہیں بات پھر دوسری بات یہ کہ خود یہ سے رسالے والے کو اس بات پر یقین نہیں کہ کیسے میں نے کہا صفحہ آٹھ پر اس نے حضرت ویل بن حجر نے کی حدیث نکل کی ہے رفع جن کے بارے میں ابو دعوت کا حوالہ ہے نا کہ جی ہاں میں نے ابو دعوت نکال کے رکھی کہ اس سندھ میں بھی آتا ہم ملکہ رہا ہے اب یہ آخر سمجھ نہیں آتی کہ جب حضرت ویل کی حدیث میں آسمیل کلائب آ جائے تو وہ سکہ ہو اور جب عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں آ جائے تو پھر وہ بیچارہ جھوٹا ہو جائے اب وہ ڈاکٹر سے آخر پڑے لکھے وہ بڑے گوھر سے دیکھنے لیے ہمیں دکھائیں یہ تو ایک عجیب دھوکہ ہے کہ ایک ہی راوی ایک جگہ سکہ اور ایک جگہ ضعیف ہے میں نے دکھا دیکھو اسی طرح دیکھو پھر حضرت براہ بن آزورہ کی حدیث جو ہم بابو دعوت میں ہے کہ حضرت نے پہلی زفر رفع جین کی پھر رفع جین نہیں کی اس پر لکھا تھا کہ اس میں ایک راوی یزید بن عبی زیاد ہے جو کوفی شیعہ ہے اور آگے چکتا ہوا جملہ لکھا تھا کہ اب شیعوں کی بات مانتے ہیں کیونکہ فقہ جاپری اور فقہ ہنٹی دونوں کا خمیر کوفہ سے ہی اٹھا ہے میں نے کہا یہ دیکھئے اس نے یزید بن عبی زیاد پر جرہ کی ہے صفحہ آج پر ہی حضرت براہ کی ہے قدیز اس نے بھی نکل کی تھی بیہ کی تھی میں نے بیہ کی نکال کر سامنے رکھ دی کہ اس میں وہی یزید بن عبی زیاد موجود ہے اور ساتھ ابراہیم بن بشار رمادی ایک جھوٹا راوی ہے یہ اس کے ہاں صحیح ہے اور وہاں کوئی جھوٹا راوی نہیں ہے رہا یہ کہ یہ شیعہ ہے یا نہیں تو اگر شیعہ ہوگا تو رفائزین کی حدیث میں ہوگا ترکے رفائزین میں کہہ دے شیعہ کیونکہ شیعہ تو رفائزین کے قائل ہے نا یہ عجیب بات ہے کہ وہاں وہ شیعہ سنی تھا اور یہاں آکے شیعہ ہوگیا ہے حالانکہ اس کے اُلز تو مانا جا سکتا ہے کہ رفائزین کی عبیز روایت کرتے موجود جیعہ ہو کیونکہ شیعوں کا مطلب ہے اور بدتی کے اصول یہی ہے اس کے بارے میں کہ اگر روایت اس کی بدت کی تائید میں ہو تو مردود ہے اور اس کی تردید میں ہو تو وہ مطبول ہے تو ترکے رفائزین کی حدیث تو شیعوں کی تردید میں ہے نا اب پھر وہ سارے دیکھنا ہے کہ جی وہی راوی امین کبیل پر وہی ہے اچھا اب وہ وہاں سے اٹھے اور سیدھے اس کے پاس گیا جیسے میں سالہ لکھا تھا کہا کہ جی یہ آپ ذرا دکھائیں یہ کیا قصہ ہے سکھا ہاں مجھے کس نے بتایا تھا کہ آپ امین کے پاس گئے ہیں وہ تو دھوکے بعد آدمی ہیں سکھا کہ یہ دھوکے آپ کے دوسرے نے دکھا دیئے ہیں پھر میرے پاس آئے کہ جی وہ تو واقعی دھوکے نکلے میں نے کھا کہ یہ اس نے ایک حدیث نکل کی ہے ابن عمر سے اور چھبیس کتابوں کے حوالے دیئے ہیں تاکہ آن پڑھوں پر رو پڑھ جائے کہ بڑے کتابوں میں حدیث ہے گنوں ہیں چھبیس میں ہیں کیونکہ ان میں سے کسی ایک کتاب میں بھی ان لفظوں میں حدیث نہیں ہے کسی ایک میں سے نہیں ہے میں لکھر نہیں ہے میں نے تارے انہوں نے دو بٹھا دیئے کہ ان کو کتابیں دکھاتے جاؤ اور یہ دکھاتے ہیں چھبیس کتاب میں دیکھیں وہ حدیثوں اور لفظوں میں آئی نہیں تو پھر اس کے پاس کہا ہے کہ بھی چھبیس کتابوں پر ایک سانس میں جھوٹ گول جانا اتنی حمد کو مرزا کاریہ نہیں تو بھی نہیں تھی تمہیں پیدا ہو گئی ہے اس کے بعد ان کی منت کرنے لگا کہ یہ رسالہ آمین کو نہ دینا اس نے کہا ہمارے پاس تو داستیں وہ داست کے داستیں دے دیئے ہیں اور اس نے اپنے شاگردوں میں تقسیم کر لیئے ہیں تو پھر وہ رسالہ تھا سولہ سپی کا میں نے اس میں تریاسی جھوٹ نکال لے تریاسی سولہ سپی وہ لکھ کر میں نے داکٹر شاہبان کو بھی دیئے اب انہوں نے پھر کہا کہ ہم آپ سے مسئلہ سننے جائے وقت میں چاہتے ہیں کہ آجائیں اب وہاں رسالہ لے کر بیٹھ گئے وہ ایک یہ بات آپ کتاب میں دکھائیں وہ خودوں دکھائیں نا یہ دکھائیں آپ کچھ اس کتاب کا ورادی اس میں کہاں ہے بڑے پریشان ہوئے اس کے بعد ان داکٹروں نے پھر بقیادہ اپنے پیڑ پر فیسرہ لے کے شاہ کیا کہ ہم عام مسلمانوں کو خصوصا اور اپنے داکٹر بھائیوں عموماً اور ڈاکٹر بھائیوں کو خصوصا یہ درخواست کرتے ہیں کہ غیر مقلدوں کا فرقہ بڑا دھوکے بعض فرقہ اس کے دھوکے سے بچے تو مقصد یہ ہے کہ اس ذہنی آوارگی کا نام انہوں نے تحقیق رکھا ہوا کہ ہم دین میں تحقیق کر رہے ہیں وہ یا پچھلی آئی میں مہتہ دین کی تحقیق جو ہے وہ ناکش ہے اور ان کی تحقیق جو ہے وہ کامل ہے تو اب یہ اس مہینے کا جو الخیر آیا ہے میں نے رات بھی عرض کیا تھا اس میں میرا مناظرہ پہلے قصد آئی ہے جو پسرور میں رفعہ دین پر ہوا ان کو پکڑنے کا اتنا آسان طریقہ ہے اب تو ان سے مناظرہ اتنا آسان میں نے کر دیا کہ آپ کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں بالکل بس جائیں کہ جی ہم نے نماز سیکھ لی خدا کے لئے ہمیں حدیث پاک والی نماز دکھا اب کرنا کیا ہے کہ نماز کے جتنے اذکار اور افعال ہیں ہر ایک پر تین سوال پوچھے جانا ہے جتنے سوال پہلا اس کا حکم کیا ہے یہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے وہ جو کچھ کہے فرض ہے واجب حدیث میں دکھا دو دوسرا اگر وہ ذکر ہے تو یہ پوچھنا ہے کہ جی یہ ذکر آہستہ کیا جائے نماز میں یا بلاند آواز سے وہ کہے آہستہ اچھا اس کی حدیث سنا دیں وہ کہے بلاند آواز سے اچھا اس کی حدیث سنا دیں تیسرا سوال بھول کا کرنا ہے کہ اگر بھول کر اس کی جگہ فلان ذکر پڑھ لیا جائے تو اب نماز کا کیا حکم ہے ہو گئی یا نہیں وہ کہے ہو گئی اچھا حدیث میں دکھا دو کہ نہیں ہوئی اچھا حدیث میں دکھا دو پوری نماز تو قجات تکبیر تحریمہ آج تک اس کے مسائل ہی ہمیں نہیں دکھا آگے پیچھے تلاش کرتے ہیں کالیج کے لڑکوں کو وہ آئیں ہم ان کو رسل کے ڈالے میں نے دو تین لڑکوں سے کہا کہ پھر ان سے پہلے دن ہی بات کر لیں کہ پھر آپ کا مقصد یہی ہے نا کہ ہم احل حدیث ہو جائے یہ چھوار مقصد ہے یہی ہے تو ہم جوٹے ایل ریزنگ بننا چاہتے ہیں سچے بننا چاہتے ہیں پوری نماز جو ہے وہ ہمیں حدیث سے دکھا دے ہم حلف نامہ لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم اسی دین حدیث ہو جائیں گے جہاں آپ پوری نماز دکھا دیں گے اور نیچے لکھ دیں کہ اب اگر دیر کریں گے ہفتہ تو بھی گناہ آپ کو مہینہ دیر کریں گے تو بھی گناہ آپ کو کیونکہ میری نماز میں جو غلط ہو رہی ہے سال دیر کریں گے تو بھی گناہ آپ کو اس نے لکھ کے دے دیا کہتا ہے اب میں دوسرے دن روزانہ خون کر دیتا ہوں کہ جی مکمل نماز مل گئی ہے تو آجاؤں میں نے یہاں لکھ دیر سونا ہے پھرسے آگے سے گار گئی دینا شروع کر دیتا ہے یہ ایک تبلیغی جماعت کا ساتھی جو نہ کسی سے لڑے نہ بیڑے دو چار دکھرے میری اس نے سنی تھی اس کا مامو سوسر گھر مکلیتا ہے یہ کہیں چلہ لگا کے آیا حیدرباد میں رہتا ہے وہ آگیا اپنا وقت بھی ضائع کیا اور لوگوں کا بھی ضائع کیا نماز تو ہوتی نہیں کہ مامو جی ہم تو دین شیکھ نے نکلے ہوئے ہیں تو آپ سکھاتے صحیح نماز کیا ہے میں ایک محلوی ہوں کہ آپ مولی شہبان کو لے ہیں چار مولی شہبان آگئے یہ دکان سے اردو ترجمہ قرآن کا اور اردو ترجمہ سیاستہ کا لے آیا ہے اور رکھ لیں جی پہلے یہ فرمائیں کہ تقویر تحریمہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے فرض ہے فرض کہاں سے حساب ہوتا ہے قرآن پاک سے کہ یہ ترجمہ والا قرآن ہے وہ آیت نکالے نیچے ترجمہ لکھاؤں کہ تقویر تحریمہ فرض ہے تو دوسرا مولی اس سے لڑ پڑا کہ تُو نے فرض کیوں کہا ہے اس نے کہا کہ آپ لڑے نہ کر جا کے لڑے آپ بتائیں کیا ہے سنت ہے سنت کہاں سے حساب ہوتی ہے حدیث سے یہ سیاستہ رکھی ہے پردو ترجمہ والی آپ نکال دیں کس حدیث کے نیچے لکھا ہے ترجمہ کہ تقویر تحریمہ سنت ہے اب تیسرا اسے کہتا ہے تُو نے کیوں سنت کہا اس نے کہا کہ آپ لڑے نہ آپ بتا دیں آپ کیا کہتے ہیں نہ فرض ہے نہ سنت ہے کہ اچھا آپ یہی ہے اس نے کہا دیکھا دیکھے نہ فرض ہے نہ سنت ہے یہ خرافات کو کہاں ہی ہیں کوئی چیز فرض واجب سنت نہیں ہے جو کہے چیز کو فرض واجب سنت کہتا ہے بیدتی ہے بے دین ہے اب بسم اللہ اس نے بخاری نکال کیا کے راکھ دی باب ایجاب و تکبیر اور اردو ترمیہ ساتھ تکبیر تحریمہ کے فرض ہونے کا بیان کہ بسم اللہ کرنے لکھے کہ بخاری بیدتی ہے بے دین ہے کیونکہ یہ تکبیر تحریمہ کو فرض کہہ رہا ہے نسائی کھول کے رکھ دی باب فرض و تکبیر تکبیر کے فرض ہونے کا بیان یہ لکھے کہ نسائی بیدتی اور بے دین ہے اب اس کے سر ہو گیا کہ یہ جو انہوں نے حکم فرض کا لکھا ہے بخاری اور نسائی نے اگر حدیث میں ہے تو دکھا دو اور اگر اپنی رائے سے انہوں نے یہ حکم لکھا ہے تو لکھو کہ یہ دونوں اہل حدیث نہیں تھے اہل اور رائے سے موت ان کے لئے بخاری کو اہل اور رائے لکھے نسائی کو اہل اور رائے لکھے آخر اچھا یہ سوال رہنے دو فاتحہ پر مناظرہ کر لو مناظرہ تو مجھے کرنے نہیں آتا تو نواد سیکھنے کے لئے بیٹھا ہوں مناظرہ کسی سے کریں اور جب فاتحہ آئے گی تو اس کا مسئلہ بھی میں نے پوچھنا ہے لیکن مجھے تو سمجھا رہا ہے کہ یہاں تکبیر ہی نہیں چلے گی پہلی فاتحہ پڑی جا گی آپ کے محصے پیدا رہے گی کہ اچھا یہ سوال ہم نے لکھ ریا کرد رہا اگلا سوال پوچھے نہ کہ میں تو دپاندار ہوں امام نہیں ہوں یا مقدی بنتا ہوں نماز میں یا اکیلہ پڑتا ہوں تو اکیلہ نمازی اور مقدی جو ہے یہ تکبیر تحریمہ اونچی آواز سے کہیں